کل دس محرم ہے کل آشورہ ہے سنیوں کے امام دہلی کے سرزمین میں شاہ اللہ محدد سے دہلی کے بیٹے امام احمد رضا سے پہلے مجدد باری صدی کے مجدد حضرت شاہ پرزیز محدد سے دہلی رحمت اللہ علیہ سوال پوچھا جا رہا ہے سوال کھانا ان چیزوں کا کیسا ہے میں نے کچھ منٹ لیا اس حدیث کو مکمل کرنے کھانا ان چیزوں کا کیسا ہے کہ حضرت امامین یعنی امام حسن حسین کو پہنچایا جائے اس کا کھانا کھانا کیسا ہے اور اس پر فاتحہ کل درود پڑا جائے وہ کھانا تبرک ہو جاتا ہے اس کا کھانا بہت خوب ہے اس کا کھانا کیسا ہے اور شب آشورہ میں حلوہ حلوہ جو بنایا جاتا ہے یہ سب کیسے ہیں اب جواب سنیے شاہ صاحب کیا کہتے ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں جس کھانے کا سواب حضرت امامین کو پہنچایا جائے اس پر فاتحہ وہ کل درود پڑا جائے وہ کھانا تبرک ہو جاتا ہے یہ برلوی دو بندی اختلاف نہیں ہے یہ جمعی بات کر رہا ہوں پہلے کی اور الحمدللہ امام محمد رضا نے وہی بات کی جو شاہ صاحب سے سنیے آگے آپ پڑے واضح طور پر شکبلہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اس جس کو ذکر فرماتے ہیں اور اس کو واضح کرتے ہیں درود پاک پڑیے گا ہاں فرماتے ہیں صفحہ نمبر بن نائنٹی نائن کہ سال میں دو مجلسیں فقیر کے مقام پر ہوتی ہیں ایسا سوان اللہ سال میں فقیر کے گھر دو مجلسیں ہوتی ہیں مجلس ذکر مصطفیٰ جس کو انہوں نے وفات مصطفیٰ کیا ہے اور مجلس شہادت حسین سنے اس کے اور یہ مجلس بروز آشورہ یا اس سے ایک دو دن قبل ہوتی ہے یعنی آشورہ جو بھی کرتا ہوں یا پہلے کر لیتا ہوں لیکن آشورہ کے کرنے کو منا نہیں کرتا ہوں اب سنیے کہتے چار پانچ سو آدمی بلکہ ہزار آدمی جمع ہوتے ہیں شاہ صاحب امام المحدثین ہیں ان کے مجمع میں اگر ہزار آدمی آئے تو میں لکھ کر کہتا ہوں پانچ سو آدمی تو جید علماء ہوتی ہوں گے شاہ فضلح خیر آبادی کے نام سنائے یہ ان کے شاجر دیں شاہ عبدالعزیز صاحب کے شاجر دیں مرزا غالب اردو کے اندر اس کا توقی بولتا تھا مرزا غالب نے شاجر دیں اختیار کی شاہ فضلح خیر آبادی کی اور شاہ فضلح خیر آبادی نے جن کے مدرسے سے پڑا اور جن کی شاگر دیں فخر کرتے ہیں شاہ عبدالعزیز مہدیز دنگی ہے فرماتے ہیں ہزار آدمی جماع ہو جاتے ہیں دروش شریف پڑتے ہیں اس کے بعد جب فقیر آتا ہے انتظام دیکھیں دروش شریف پڑتے رہتے ہیں ذکر ہوتا رہتا ہے جب فقیر مجلس میں آتا ہے تو لوگ بیٹھتے ہیں فضائل حسنین کریمین کا ذکر جو حدیث میں وارد ہے بیان کیا جاتا ہے اور جو کچھ حدیث ان بزرگوں کی شہادت کا ذکر ہے وہ روایہ کے صحیحہ جو کچھ تفصیل بعض حالات کے ہیں ان حضرات کے قاتلوں کی بدغنوانی کا بیان ہے وہ ذکر کیا جاتا ہے اور آگے لکھتے ہیں حضرت سیدنا امام شاہ عبدالعزیز مہدیس دیلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پھر خطب قرآن ہوتا ہے یہ کہہ دے قرآن خانی پیدتے ہیں پھر خطب قرآن ہوتا ہے پنچ آیات پڑھ کر کھانے کی جو چیز موجود رہتی ہے اس پر فاتحہ دیا جاتا ہے دیل ہم نے بدلا اور پھر سنو پانچ آیات پڑھ کر کھانے کی جو چیز موجود رہتی ہے اس پر فاتحہ دیا جاتا ہے کہتے ہیں اور اسی اصنا میں اگر کوئی شخص خوش الہان سلام پڑھ سکتا ہے شرعی طور پر مرسیہ پڑھنے کا اتفاق ہوتا ہے تو اکثر مجلس اور اس فقیر کو بھی حالت رکت اور گریہ تاری ہو جاتا ہے اس قدر عمل میں آتا ہے اگر یہ سب ابھی آگے تانہ دیتے ہوئے تھے اگر یہ سب فقیر کے نزدیک اس طریقہ جس کا ذکر کیا گیا جائز نہ ہوتا تو ہر جس فقیر ان چیز کا اقدام نہ کرتا بولو سبحان اللہ یہ فتحہ عزیزی میں نے پڑھی آپ کے سامنے ٹھیک ہے اور آپ کو اس کو سامنے